ہائے گائز ویلکم تو مائی چینل آج ہم آپ کے ساتھ ایسی ادھاکارہ کے بارے میں شیئر کریں گے جن کو وارن گرفتاری جاری کر دی گئی ہے بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق کلکتہ میں زرین خان کے خلاف کوئی شکایتیں درج کرائی گئی تھی کیس کی تفشیشی افسر نے ادھاکارہ کے خلاف کلکتہ کی سیالدہ عدالت میں چار شیٹ جمع کرائی تھی زرین خان کے خلاف مقدمہ 2018 میں درج کیا گیا تھا کلکتہ میں ایک پوجہ کے چھے پروگراموں میں پرفارم نہ کرنے پر ان کے خلاف ایونڈ منیجمنٹ کمپنی کی جانب سے شکایت درج کرائی گئی تھی عدالت کے بار بار نوٹس کے باوجود ادھاکارہ پیش نہ ہوئی جس کے بعد اب ان کے وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں بھارتی میڈیا نے جب گرفتاری کے وارن کے بارے میں زرین خان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں میں بھی حیران ہوں کہ اپنے وکیل سے اس حوالے سے رابطے میں ہوں ان سے بات کر کے ہی معاملے کا علم ہو سکے گا زری خان 2018 میں کلکتہ میں درگہ پوجہ کی تقریب کے دوران پرفارم کرنے والی تھی تاہم منتظمین ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے لیکن وہ نہیں آئیں پولیس کے مطابق منتظمین نے بولی ووڈ ادھاکارہ اور ان کے منیجر کے خلاف دھوکہ دہی کی تحریری شکایت درج کرائیں تھی زری خان اس وقت تو پوچھ گچھ کے لیے حاضر ہو گئیں انہوں نے منتظمین پر غلط بیانی کرنے کا دعویٰ بھی کیا انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ انہیں منتظمین نے بتایا تھا کہ منگال کے وزیر آلہ سمیت ہیوی ویٹ وزراء تقریب میں شرکت کریں گے تاہم ادھاکارہ کی ٹیم کو بعد نے پتا چلا کہ یہ شمالی کلکتہ میں ایک چھوٹے بیمانے کا ایونٹ تھا زری خان نے یہ بھی کہا تھا کہ فلائٹ ٹکٹ اور دیگر رہائش کے حوالے سے غلط بات چیت ہوئی تھی جس کے بعد انہیں شو چھوڑنا پڑا پولیس ذراعہ نے بتایا کہ زری خان نے شو کے منتظمین کے خلاف مقامی عدالت میں مقدمہ بھی دائر کیا تھا تحقیقات کے بعد زری خان اور ان کے منیجر کے خلاف چار شیٹ دائر کی گئی منیجر نے عدالت میں پیش ہو کر زمانت کی ذرخواست کی تاہم عدقارہ نے نہ تو زمانت کی درخواست کی اور نہ ہی عدالت میں پیش ہوئی تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیں شکریہ